اتر پدیش کے اس شاملی جن پر میں خدای کے دوران ایک خیت سے سونی اور چاندی کے سکھے نکلنے لگے ہیں جس کے بعد بڑی سنکھے میں لوگ پہنچے تھے اور سونا چاندی کے سکھے لوٹ کر بھاگنے لگے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سونی چاندی کے سکھے پراچین کال کے ہیں خیت کے مالک عوم سنگھ کا کہنا ہے کہ خیت میں خدای کے دوران کچھ سکھے نکلے ہیں اس میں کتنے چاندی کے ہیں اور کتنے سونے کے ہیں اس کی جانکاری اڑھے نہیں ہیں جن کی جو ہاتھ لگا وہ لے کر چل دیا ہے معاملے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس بھی خیت پر پہنچی لیکن گرامیڑوں نے سکھے نکلنے کے بعد سے انکار کر دیا ہے پر میڈیا میں تین سکھے کی فوٹو وائرل ہو رہی ہے چاندی کے سکھوں پر عربی میں حیمت اللہ ابن محمد اور سونے کے ایک سکھے پر دوسرہ قلمہ لکھا ہے گرام پردھان راز کمار کا کہنا ہے کہ سوچ نہ ملی ہے لیکن انہوں نے سکھے نہیں دیکھے ہیں ایڈی ایم آرون سنگھ کا کہنا ہے کہ خدای کے دوران کوئی دھاتو نکلنے کی سوچ نہ ملی ہے ایس ڈی ایم کو جانچ کے لیے کہا گیا ہے پرانے سکھے نکلے ہیں تو پراتت وہ کو سوچ نہ دی جائے گی پورے علاقے میں اس معاملے پر اب ہڑکم مجھ گیا ہے جس کو جو ملا ہے وہ لے کر کے فرار ہو چکا ہے لیکن پولیسیر کے ساتھ یا میڈیا کے کیمروں کے سامنے ان باتوں سے لگتار وہاں کے لوگ انکار کر رہے ہیں حالانکہ جو تصویریں سامنے آئیں ہیں اس سے یہ بات صاف ہو چکا ہے کہ کچھ پورا تطلق چیٹیں ملی ہوئی ہیں لیکن فیلحال اس پورے مسئلے پر کوئی بات کرنے سے کتر آ رہا ہے وہیں اس پورے معاملے کی پولیس اپنے اس طرح سے جانچ میں جڑ گئی ہیں میوزروم سے ندیم احمد کی ریپورٹ موسیقی